ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کس طریقے سے پی ایچ پی اور می سیکول کے اندر ڈیٹا کو ہم لوگ سٹور کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اس گیٹ ہپ کی ویب سائٹ پر اور یہاں سے یہ والا کوٹ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کیونکہ آپ کا سارا کام ایک ایش ٹی ایمل کے فارم کے اوپر ہونے والا ہے سو دیٹ پرپس آپ کو یہ والا فارم چاہیے ہوگا تو محنت سے بچانے کے لئے جس آپ یہ والی لنک کو پہ جائیں اور یہ والا کوٹ جلدی سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ جب ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ آپ کے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آ جائے گا اور یہ آپ کو ایکس ٹریک کر لینا ہے فولڈر اور اس فولڈر کو کر لینا ہے رینیم رینیم کرنے کے بعد آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ابھی ہم فیلالیاں پہ انسرشن کا نام دے دیتے ہیں اوکے ناؤ اب اب اس فولڈر کو کاپی کریں اور اپنے زیم کے فولڈر میں لے جائیں جہاں پر آپ کا ایشٹی ڈاؤکس ہے اور ایشٹی ڈاؤکس کے اندر جا کر اس کو پیسٹ کر دیں پیسٹ ہونے کے بعد آپ کے بعد چار فائلز ہوں گی ان چار فائلز میں سے پی ایچ پی ڈاؤٹ پی ایچ پی کو ریموو کر دیں کیونکہ یہ فائل ابھی کسی کام کی نہیں ہے ٹاپ پر سی ایم ڈی لکھیں گے کالی سکرین آئے گی اس کے اوپر اپنے کوڈ ڈاؤٹ لکھنا ہے تاکہ آپ کا ویجوالی سٹوڈیو کوڈ اگر پی سٹالڈ ہے تو وہ اوپن ہو جائے تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ویجوالی سٹوڈیو کوڈ اوپن ہو چکا ہے اور وہی ہی فولڈر انسرشن کا آپ کے پاس اوپن ہو چکا سب سے پہلا کام انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم کو رینیم کر کے لکھیں انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کیونکہ سارا کام آپ کا پی ایچ پی فائل کے اندر ہوگا اور اس کے بعد سب سے پہلے اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ لکھنا ہے کانفیگ ڈاٹ پی ایچ پی کہ ایک فائل کیری ایٹ کریں گے اور اس کے اندر ساری کانفیگریشن کا کوڈ لکھیں گے تاکہ آپ کا پی ایچ پی فائل مائی اسکیویل کے ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے تو کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو ڈالنی ہے کہ سکرپٹ لائک کے یہاں پہ آپ لکھیں گے پی ایچ پی اور اس کے اندر آپ کو بنانے ہوں گے کچھ فانکشن لیکن فانکشن بنانے سے پہلے آپ کو کرنا ایک ضروری کام یہ ہے کہ جانا ہوگا لوکل ہوس کے ڈیش بورٹ پر اور وہاں پہ بنانا ہوگا ایک ڈیٹا بیس جس کے اندر ہوگا ایک ٹیبل اور اس کے لئے ہم لکھیں گے کوڈ تو آپ چلتے ہیں ہم لوگ ذرا لوکل ہوس پہ تو اپنے کروم پہ کلک کریں اور یہاں پہ لکھیں لوکل ہوس لوکل ہوس لکھنے کے بعد بیک سلیش ڈال کر یہاں پہ آگے آپ لکھیں گے پی ایچ پی مای ایڈمن اور جب آپ اس والے لینک کو ایکسس کریں گے تو آپ آ جائیں گے پی ایچ پی مای ایڈمن کے ڈیش بورٹ پر نیو کا بٹن کلک کریں ڈیٹا بیس کا نام لکھیں میں آپ پہے ڈیٹا بیس کا نام کونٹیک patu ٹایکٹ فرم لکھ سکتا ہوں تو لیٹس اپوس کہ میں آئی پر six手یں این تیس fo اور ایم لکھ دیا تین کو لمس کے نیم یہ نہیں پوچھے گا ہم تین کولمس کے نیم ڈالیں گے آپ اگر زیادہ ڈالون چاہتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں سو لیٹس سے کہ میرے پاس تین انپوٹ فیلڈ ہیں لائک کہ میرے پاس ایک نیم ہے ای میل ہے اور میسج ہے تو میں نے وہ تینوں کی تینوں فیلڈ یہاں پہ لائن بائی لائن پاس کر دی نیم ای میل اور میسج اور ٹائپ میں نے یہاں پر سلیک کیا تیکسٹ تاکہ میں یہاں پر الپیٹس لکھ سکوں نمبر سلک سکوں کچھ بھی لکھ سکوں سو فور ڈائٹ پرپس آپ نے یہاں پہ ٹائپ سلیک کیا اور لیند آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی اور ٹوینٹی باس کر دی کیونکہ فیل وقت مجھے ٹوینٹی کی ضرورتہ آپ کو زیادہ چاہیے ہو ایس پر یور ریکوئرمنٹ تو آپ زیادہ لیند بھی ڈال سکتے ہیں اس کا کوئی شو نہیں تو دیکھیں اب یہ آپ کا بن گیا ایک ٹیبل ریڈی ہے تین کولمز کے ساتھ جس میں نیم ای میل اور میسج یہاں پہ نظر آ رہے ہیں سب سے پہلا گام config.php کی فائل میں جائیں اور اس فائل کے اندر اب آپ نے ڈالنے ہیں کچھ فنکشن یہاں پہ سب سے پہلا define کا ایک فنکشن کریئٹ کریں اور اب اپنے ڈی بی کا نیم ڈی بی کا یوزر نیم ڈیٹا بیس کا پاس ورڈ اور ڈیٹا بیس کا نیم پاس کریں تو اب یہاں پہ سرور آپ سب سے پہلے کون سا یوز کر رہے ہیں اوویسلی ابھی ہم لوکل ہوسٹ استعمال کر رہے ہیں تو آپ پہ پاس کر دیں گے لوکل ہوسٹ اس کے بعد آپ نے یہی فنکشن کاپی کرنا ہے اور تین دفعہ اور پیسٹ کرنا ہے کیونکہ اب آپ کو ٹالنا ہے یوزر نیم پاس ورڈ اور ڈیٹا بیس کا نام تو میں نے لائن سے تین دفعہ اس کو کیا پیسٹ اور اس کے بعد میں نے آپ پر ڈی بی سرور کی جگہ ڈالا ڈی بی یوزر نیم دوستو تیوٹی فائی ون پوائنٹ ہو کے چینل کو پلیز سبسرائب کر دو یہ چینل ابھی ابھی کھلا ہے اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی خاص ضرورت ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ الگ الگ پروجیکس پی اچ پی جاوہ پائی تھن ڈیٹا بیس اور الگ الگ طریقے کے ٹیکنالوجیز پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پروجیک ورڈ سٹائل وے میں بناتے رہے تو اس کے لئے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے پلیز سبسرائب تیوٹی فائی ون پوائنٹ ہو تو ڈیٹا بیس نیم کے اندر اور ہم نے آپ پہ پاس کر دیا کانٹیکٹ فارم جیسے کہ ہم نے ڈیٹا بیس کا نیم کانٹیکٹ فارم رکھ کے اس کو کریٹ کیا تھا اب آپ کا کیونکہ یہ چار لائن کا کوڈ تو ہو گیا کمپلیٹ اس کے لئے اب کانفیگریشن کے لئے آپ کو ایک چھوٹا سا لائن آف کوڈ لکھنا ہوگا جس کے لئے آپ کو ایک ویریبل کی نیڈ ہے جس میں سب سے پہلے آپ ایک ویریبل بنائیں کنیکشن کے نام سوار وہاں پر پاس کریں mysqli underscore connect یہ ایک فنکشن ہے جس کے تھوہ آپ اپنے کانیکشن بلڈ کرتے ہیں php فائل کا mysql ڈیبل کے ساتھ لائک کے اب ہم نے لکھ لیا ہے آپ پہ mysqli connect اب اس کے اندر آپ کا کام یہ ہوگا کہ سب سے بہلا آپ نے db server db username db password اور db name ان چاروں کے چاروں پیرامیٹرز کو ایک ایک کر کے پاس کر دیا اوکے اب یہ پاس ہو جانے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ اس فائل کو کر لیں store کیونکہ configuration تو آپ کی complete ہو چکی لیکن کیسے پتہ چلے کہ یہ configuration صحیح ہے یا نہیں تو اس کے لئے آپ f or else کا ایک block تیار کرتے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ connection اگر true return کر رہا ہو تو اس کا مطلب connection build ہے اور connection false return کر رہا ہو تو اس کا مطلب connection نہیں بنا کوئی نہ کوئی error ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے ہم نے لکھا connection is equal to true تو وہاں پہ print کر دائی ہے true eco statement print کرنے کا ایک syntax ہے جس طریقے سے آپ java میں system.out.print ڈالن لگتے ہیں python میں print لگتے ہیں اسی طریقے سے ایکو php کا statement print کرنے کی لائن ہوتی ہے all right تو اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ آپ آ جائیں گے اب index.php کی file میں اور import کریں گے config.php کی file کو تو keyword use کریں require once اور یہاں پہ نیام باز کرتے ہیں file کا جو ہے config.php index.php کے اندر like اب میں اگر local host پہ جاؤں make sure آپ کا zamp start ہو اگر میں local host پہ جاؤں insertion لکھو اپنے folder کا نام تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آگیا web page جس کے ثروح آپ کا data sink ہو گا mysql کے table میں تو یہ ہے وہ form جس کے ثروح آپ کا data ہو گا پاس تو اب کرنا ہمیں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے php کا code تا کہ آپ کے 3 وں کے 3 input field سے data get ہو اور سیدھ آجا کے mysql کے table میں store ہو جائے اوکے اب for that purpose کہ آپ کو کس طریقے سے یہ code لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کی need ہے if block کی جس کے اندر آپ ایک function لکھیں اس set کا اور یہاں پہ لکھیں underscore request اور request کے square brackets میں پاس کریں submit کہ یہ وہ input field کا button ہے جس through data store ہو گا اب یہاں پہ آپ نے ڈال نا ہے curly braces اور اس curly brace کے اندر آپ نے بنانے ہے 3 variables کیونکہ آپ کے پاس 3 fields موجود ہیں سب سے پہلا ہے name آپ کو اس کے لئے کرنا ہوگا dollar underscore request اور یہاں پہ لکھنا ہوگا name پھر اس کے بعد آپ کو لکھنا ہوگا underscore email equals to underscore request اور یہاں پہ پاس کرنا ہوگا آپ کو email بائی ریکویس کے ویجو سکوائر ریکٹس میں name email لکھ رہے ہیں وہ نیچے آپ کا input field line number 27 29 32 پہ موجود ہے name attribute کے اندر وہی چیز کو پاس کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ اگین message کے لئے ہم لوگ یہاں پر اس attribute پاس کر دیتے تو یہاں پہ جائے گیس okay now you have to write ins variable کیونکہ اب ہمیں ins کے variable کے اندر لکھنی ہے کوئری تو ہم نے لکھا insert اور insert کے اندر ہم نے into کا پاس کیا کی ورڈ اور اس کے بعد ہم نے لکھا table کا نام جو ہے contact یہاں پہ آپ نے لکھے table کے columns name جو تین ہے name email message اور اس کے بعد آپ نے لکھا values کیونکہ اب ہم value پٹ کرنے جا رہے ہیں اور یہ value کہاں سائے گی line number 7 8 9 جو اس کے variable ہے name email message یہ 3 variable سے value آئیں گی اور جا کے 3 columns کے اندر store ہو جائیں لائن پہ ہم لوگ لکھیں گے connection comma ins جو variable آپ نے line 12 کے اندر create کیا else کے اندر اب آپ یہاں پر لکھیں گے سب سے پہلے e کو اور اس کو کے اندر آپ پاس کر دیں گے اپنا ایک چھوٹا سا statement کے اگر data insert نہیں ہوا تو وہ show کر دیں no data inserted okay تو آپ کا script ready ہے اب چیک کر نہیں کام کر تا ہے نہیں یہ اوپر no data inserted already show کر رہا ہے that means کہ یہ کوئی مسئلہ ہے کوئی issue ضرور ہے جس کو troubleshoot کرنا پڑے گا let's check کے ان تین وں fields کے ڈیٹا ڈال کے جب میں send message کو click کر تو data جائے گا یا نہیں ایسا تو نہیں جائے گا کیونکہ کوئی issue ہے اس واجہ سے وہ no data inserted ڈیٹ 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 name is equal to submit اب جیسی آپ یہ submit لکھیں گے اب آپ کا data آسان ہی کے ساتھ store ہو جائے گا اور آپ connection بھی build ہو جائے گا تو چیک کر لیتے ہیں اس file store کر گئے کام کر رہا ہے یا نہیں تو یہ ہم گئے اپنے again اس file پر آپ نے پیج کو name email اور کوئی بھی message آپ نے جیسی اپنے table کو refresh کیا تو first row میں آپ کا data store ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اپنے database کے اندر ایک form کے through value store کر سکتے ہیں اپنے columns میں تو اب یہاں پہ again ایک بار self satisfaction کے لیے چیک کر لیں کہ صحیح سے تھا یہاں پہ میں نے لکھا اس کا email address اور یہاں پہ میں نے پاس کر دیا کوئی بھی random message اور جب میں نے send message کے button پہ کلک کیا تو یہ data سیدھا جا کے store ہو گیا جیسی میں اس کو refresh کروں گا یہ second line پہ ہمیں data آنا شروع ہو گیا تو دوستو تاکہ وہ فالتوں میں true اور false اب شو ہو نہ کرتا کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ connection totally built ہو چکا ہے so thank you